اپموکہ منتری دشن چوٹالہ نے دکشنی ہریانہ کو سادنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تین سفل جن سبا کر کے اہیر وال میں سنگٹھن کو مجبوط کرنے کی قوایت اسے مانا جا رہا ہے سرکار بننے کے تین سال میں یہ پہلی بار ہے جب اپموکہ منتری نے اتنے بڑے سطر پر ایک کے بعد ایک جن سبائیں آن پر کی ہوں وہیں کارکرموں میں امری بھیڑ نے یہ صاف سندیش دیا ہے کہ جوڑالہ پریوار کی چوتھی پیڑی کے لیے اہیر وال میں ووڈ پینک چھپا ہوا ہے جو ضرورت پڑھنے پر ان کو مجبوط کرنے میں کوئی قور قصر نہیں چھوڑے گا بتا دیں موکہ منتری کا پورا بھاشن کسانوں مہیلاؤں اور یواؤں پر کیندریت رہا جنہیں چنری چپال کے مادم سے ایک وعدہ ساری اپنی بہنوں کو کیا ہے کہ پنتائیتی راج میں سرکار بڑھنے پر بچاس پرسنٹ حصدار ہی ہماری ماتاؤں بہنوں کی ہوگی ہم نے کانون کی طور پر لانے گئے سپریم کورٹ سے سٹے ایڈگیٹ کرا کر ہم آئے اور آج آئی کورٹ میں سنوائی ختم ہو چکے جس دن فیصلہ آئے گا پھر یہ میں موڑا آسائی کی اور باوڑ میں کتنی فیکٹریہ ہیں جس میں کھجوری کے کوئی ایک آجا قسمت بڑا کام کرتا ہو مگر جس دن وہ کانون کو آئی کورٹ کی مور لگیں پھر چار میں سے تین نوکریوں میں ہمارے باوڑ عزقے کے پتری آئے دیکھو ڈاکٹر اجے سنگھ چوٹالا جی نے پہلے دن آسی میں ہی کہہ دیئے تھا ہم گھٹواندن دھرم نبائیں گے مجھے شہدہ بولنے کی ضرورت مجھے شہدہ 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 مجھے شہدہ